چینل کو سبسکرائب کر کے بائل آئیکن کو پریس کریں سلام علیکم ہیلو گائز دوستو ایک میرے دوست کی ایک رکیش تھی کیسے ہمیں بتائیں کہ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کی عربی کیا ہوتی ہے انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو اس کی ترجمہ بتائیں اس کا عربی میں ترجمہ بتائیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوستو یہ لکھا ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا ابن بولتے ہیں دوستو عربی میں بیٹے کو ٹھیک ہے جیسا کہ نام سبھی پتہ لگ رہا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس سنٹینس میں تو عیسیٰ تو دوستو نبی کا نام ہو گیا ٹھیک ہے میسینجر آف گوٹ یعنی اس بر کا دوت یعنی اس بر کا میسینجر یعنی میسیج دینے والا افتار ٹھیک ہے یہ بول سکتا ہو پیغمبر عربی میں تو عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ تو دوستو عیسیٰ ہو گئے ابن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے مریم کا مطلب مریم مطلب ان کی ماں ٹھیک ہے تو عیسیٰ ابن مریم تو یہاں پر مریم کو کیوں لگایا گیا ہے مریم کا بیٹا کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ان کے ان کے کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے اللہ نے انہیں بدوٹ یعنی فادر پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کیا ہے مریم کو مریم نے جو عیسیٰ کو جو جنم دیا تھا وہ بغیر باپ سے دیا ہے یہ میری کل تھا ایک چمتکار تھا اللہ کے طرف سے تو جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام ایک فرستے ہیں انجل آف گارڈ انجل ہیں ایک فرستے ہیں تو انہوں نے اتارا تھا اللہ نے اتارا تھا جبریل علیہ السلام کو کہا تھا تو ان کے اندر روپ ہوں کی تھی پیٹ کے اندر ان کی ایک فونک ماری تھی اس فونک سے وہ حاملہ ہو گئی تھی جو جیسے بولتے ہیں گربتی تو وہ حاملہ ہو گئی تھی دوستو کس کی حکم سے اللہ کی حکم سے اللہ نے جبلیل السلام کو حکم دیا تھا کہ انہیں فونک مارو تو انہوں نے فونک ماری تو وہ حاملہ ہو گی تو اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا دوستو تو یہ اللہ نے اس ورنے کیا تھا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بغیر باپ سے بغیر ماں سے کسی بھی طریقے سے وہ پیدا کر سکتا ہے وہ اتنی پاور رکھتا ہے اتنی شکتی رکھتا ہے ہمیں انسان بنایا ہمیں ہاتھ پیڑ دیا آنکھیں دیں سب کچھ دیا وہ چاہے تو بغیر کسی چیز کے بھی ہمیں بنا سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ سب کو کھالک ہے سب کو بنانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی کئی بار عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام شامل ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام کا بھی نام چار بار آیا لگ بھا پورے قرآن کے اندر تقریباً چار بار آیا ہوگا اور ایک بار دوسری بار احمد کر کے بطایا گیا ہے نبی کو کہ احمد احمد بھی ایک بار نام آیا ہے اور وہ اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے احمد کر کے بتایا گیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی عیسیٰ جو ہے بڑے مطلب محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد جو تاریخ و کافل ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑا گیا تھا جو بادشتہ انہیں پکڑ لیا تھا کسی معاملے میں تو انہیں فانسی کا حکم دیا گیا تھا فانسی تو یہ لوگ نہیں لگا پائے تھے اللہ نے انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی شکل میں جو لینے آیا تھا اس کی شکل اس کے روپ دے دیا تھا اور انہوں نے دوسرے آدمی کو فانسی دے دی تھی تو راجہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے فانسی عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی لیکن ایسا ہوا نہیں تھا انہیں اوپر اٹھا لیا گیا تھا ساتھ میں آسمان واللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا اور جب قیامت قریب ہوگی تو انہیں پھر سے دوبارہ اتارا جائے گا دوبارہ پھر سے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور انہیں انجیل بھی ایک قرآن دی تھی چار کتابیں مانے جاتی ہیں جو بڑی کتابیں ہیں جو قرآن کے اندر یوں کا ذکر ہے تو توریز دبور انجیل قرآن جو سب کو دی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی ٹھیک ہے تو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی ٹھیک ہے